فَالْشِدْتُ رَا اَقُمْ مُنِينَ وَهُوَا غِطَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلْحَاكُمُ التَّقَاسُمُ تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب اور 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 چاہے اتنا مال ہے اتنی دولت ہے کہ دس نسلوں کے لیے کافی ہو جائے لیکن یہ کہ انسان کی طبیعت اس سے بڑھتی نہیں اور چاہے بڑے میاں کی تانگے قبر میں لڑکی نظر آ رہی ہو دنیا کو لیکن وہ دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی اَلْحَاكُمُ التَّقَاسُمْ تمہیں یہ کسرت اور اور یہ غافل کیے رکھتی ہے حَتَّى عَذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ تم قبروں تک پہن جاتے ہو اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوتی یعنی یہ حویث جو ہے انسان میں دولت کی محبت اس کو بھرتی ہے تو قبر کی مٹی سے وہ بھری جاتی ہے کسی اور مقدار سے دنیا میں یہ حویث نہیں بھرتی ہے اور یہ سورہ حدیث کی وعیت یاد کر لیجئے اَلْمَنَمَ الْحَيَاتُ الدُنْيَا لَعْبُمْ وَلَهُمْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرُمْ فِي الْمَّالِ وَالَعُلَادِ وہ آخری سٹیج انسانی زندگی کی اور یہ موت تک ختم نہیں ہوتی قَلْ لَا صَوْفَتْ عَلَمُونَ کوئی نہیں اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت کھل جائے گی سُمَّا قَلْ لَا صَوْفَتْ عَلَمُونَ پھر کوئی بات نہیں ابھی تم رہو اس غفلت میں اس بدہوشی میں رہو کوئی بات نہیں سُمَّا قَلْ لَا صَوْفَتْ عَلَمُونَ حقیقت ایک دن آئے گا کہ مبرن ہو کر سامنے آ جائے گی جیسے سورہ جمعہ میں پڑھا تھا ہم نے کہ نبیل سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو موت خود آ کر تم سے براقات کر لے گی تم چاہے نہ بھی چاہو وہ تو آ جائے گی تو وہ حقائق تم پر عفض ہو جائے گی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آخری پارے کی پہلی سورت اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَائِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ قَلَّا سَيْعَلَمُونَ سُمَّ قَلَّا سَيْعَلَمُونَ قَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ کوئی نہیں کاش کہ تم جان جاتے یقین والا علم یہ یقینی علم ہے کاش کہ ہو جاتا اب اس پر جو ہے ہمارے بعض حکمانے علم الْيقین عین الْيقین اور حق الْيقین کے تین درجے قائم کیے علم الْيقین آپ نے کہیں دیکھا دھوا ہے آپ نے کہا آگ لگی ہے حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے کسی دلیل سے استدلال سے آپ نے انفرک کیا ہے کہ آگ لگی ہے یہ علم الْيقین عین الْيقین آپ نے جا کر دیکھ لیا آنکھ سے کہ آگ لگی ہوئی ہے اب یہ اور یقین مختہ ہو گیا لیکن ایک ہو سکتا پتہ نہیں یہ آگ ہے یا آگ کی شکل ہے آج کل بہت سے وہ ایسے بنے ہوتے ہیٹرز کہ جو گھر میں جا کر یہ معلومتہ دیکھتے ہوئے انگارے رکھیں ہے کچھ بھی نہیں وہاں تو اصل میں تو لائٹ کہیں اور جو ہرارت آ رہی ہے وہ تاروں میں سے آ رہی ہے وہ دہکتے انگارے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہر بے ہی بھی آگ ہی بھی آگ کی شکل ہے لیکن اگر کہیں آپ نے عملی بھی جا کر دے دی اور وہ جب جلی ہے تو یہ ہے کل لا لو تالمون علم الْيقین کاش کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے علم الْيقین ہی حاصل ہو جائے لَتَرَبُنَّ الْيَحِيمِ پھر تمہیں اس جہنم کو دیکھنا ہے ثُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيقِينِ پھر عَيْنُ الْيقِينِ کے ساتھ اس کے دوکھوں گے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنَ عَنِ النَّعِيمِ پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی اور تم نے وہاں کیا کیا ہے